ہم اس لیے مسکرہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت صرف لگتا ہے ہمارا اعتماد ہے جسٹس آمد فاروق سے تو وہ ہماری قدر کریں اور انصاف دے دیں میں یہی کہہ سکتا ہوں آج جو سماک جیسے آپ سلمان سفر صاحب سے سن رہے تھے وہ بتا رہے تھے ڈانل لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا اس نے ڈانل لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے جو بہت ایک اہم اور بڑے اماندار ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم تھے ہمارے ڈپلومیٹک سروس میں اور وہ یا اسد مجید جھوٹ بول رہے ہیں یہ خیصلہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں کیس کو سنتے تو آپ کو پتا چلتا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ کوئی اس میں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ادھر ہی ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا جس پہ دزدہ سال کی اور آپ کو غرداری کے چارجز لگائے میں وہ تو میرے خیال میں دفن ہو جائیں گے جیسے آپ کو سلمان صدر نے بتایا لیکن جو بہت اہم چیز ہے ڈانل لو جس کو بچانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہیں جنرل باجوا جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا اور جتنے سائفر کی کوپیاں نو کوپیاں انہوں نے سلمان صدر نے ایک دوار نے بتایا کہ نو کوپیاں گئی تھی سائفر کی پوچھیں کہ کتنی واپس آئی ہیں صرف امران خان اور شاہ محمود کو آپ نے کہہ دے دی دستہ سال کی جو باقی کوپی ہے جنرل باجوا کی کوپی واپس آئی ہے یہ تو انہوں نے جراغر کرنے دیتے ٹرائل کوٹ میں تو سلمان صدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوا کی کوپی کدھر ہے جن کو یہ میسیج بھیجا گیا تھا تو یہ سائفر کے اوپر انشاءاللہ اگر امانداری سے اور حوصلے سے اور جو کچھ باقی ججز چھے ججز نے کہا ہے جسٹس آمیر فاروق کے بارے میں اس کا تو فیصلہ کر دیں سائفر کا لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں بران خان کے بہتر یہ ہوگا کہ وہ باقی ججز کے پاس پاس کر دیں ان کے پاس ان کو بانٹ دیں ان کا کوئی جواز نہیں اب بانٹا کے باقی کیسز امران خان کے سائفر کے علاوہ کوئی کیس سنیں اس سے بہتر ہوگا بانگ دیں اور جلد بانگ دیں تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیس سنیں جائیں مرم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو امران خان کے خلاص پیسلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے کس نے کونسے پیسلے ہیں جو ججز نے دباؤ کے سکر کیا اچھے ججز نے کونسا پیسلہ نہیں کی گیا تو ہم ججز سے مانگتے ہیں جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف دیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم مجھے دباؤ ہوتا یہ کس قسم کی بات ہے مجھے آپ کے ایک اہد کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو انصاف دیں گے اور پھر آپ یہ بہانہ کہیں مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آئے اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھیں اس کرسی سے یا ریزائن کر کے چلے دیں یا جو ہمارے چھ بہادر ججز نے کیا ہے کہ مل کے اس چیز کی گوائی دے دیا انہوں نے اور بے نکاب بھی کر دیا کہ جو یہ آمر فاروق صاحب کر رہے تھے جج صاحب مجھے تو ان کی حمد کو میں دعا دیتی ہوں کہ جب پورا کوٹ ہی ان کے پاس آتھ نہیں ہے ان کے ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اکیلے کھڑے ہیں وہ پھر بھی آکے ماشاءاللہ کوٹ میں بیٹھ کر سائفر سن رہے ہیں اچھا علیمہ صاحبہ چھے ججز نے تو اپنا کام کری دیا ہے اور سب لوگ خوش بھی ہیں لیکن اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کوئی لائے عمل طے نہیں کر رہی اس مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی کیا وجہ سمجھتی ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جب ججز انصاف نہیں دیتے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کل آپ اور میں ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے جب ایک دفعہ ججز نے حمد کیا ہر پاکستانیوں کو اپنی اماندار اور حمد والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور جو لوئرز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لوئرز کو لوئرز جو بیشبی کے لیے کھڑے تھے جب لوئرز کی مومنٹ شروع ہوئی تھی جب وہ چودری افتخار کے لیے کھڑے تھے آج ان ججز کے ساتھ ساری اسوسییشنز بار اسوسییشنز بلکہ ہزاروں لوئرز ہیں پاکستان میں میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ جگدیجی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ سمجھتی ہیں جنرل فیض صاحب نے جلد شوکت عزیز صدیقی صاحب پر پریشر ڈالا تھا اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کونسی بات کر رہے ہیں مجھے آپ ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں سوال یہ کر رہا ہوں شوکت عزیز صدیقی اسی ہائی کورٹ کے جائے تھے جنرل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق فیصلے کریں اس وقت ان کو پاکستان تحریک کونسے فیصلے پاناما لیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس وقت پٹارے میں کھڑا کر رہے ہیں پاناما لیکس آپ کو کھول کے کسی نے دیکھا ہے میں جج کی بات کروں جو جج نے خط لکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو جج تھا نا اس نے دیفنیٹلی غلطی کی تھی جو اس نے جس چیز کے اوپر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا جو اصلی چارجز تھے اس جج نے چھوڑے تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے آج یہ فارد نہ پھر رہے ہوتے ایک اکامے کے اوپر اس کو چارج کیا تھا جو چوری اور ڈاکا جو آپ اور میرا پیسہ لے کر گئے اس کے اوپر چارجز نہیں تھے ایسے فیصلوں کی صدار کے لیے پھر کیا ممکن ہے اگر کوئی رائے آپ سے کھل گئے میری رائے پھر کیا ہوگی ہم سارا دن کورٹ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں ہم سارا دن جیلوں میں کھڑے میں یہ بتا دوں آہ انشاءاللہ اگر پاکستان کو تھوڑے سے اچھے جاجز مل گئے پاکستان کی کیا کہتے ہیں کہ مستق پر بدل جائے گا انشاءاللہ شکریہ شکریہ شکریہ